کہ یہ آپ پاک کر سکتے ہیںpannt یہ بھی کہ سکتے ہیں کباب یہ کباب ہوتے ہیں یہ ہے کہ یہ پاک کرسے ہیں ضلالے دانت پورے دنسہم یہ کباب یہ 우리가 چٹنیی Verfوری لوری یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کندو جو پیاز ہوگا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیاز ٹماٹر اور یہ سبز میٹس بھی اور یہ آلو والے ٹکیز ہی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پھلے آپ کو حالی مائک سے ٹیش کر کے بتا دوں السلام علیکم فرنس مینام ہے آزان اور آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں دیزان فرنس اس وقت میں موجود ہوں لہور گڑی شو کے مین بزار میں اور میری بیک سٹ میں موجود ہے اشرف کباب والے اگر لہور کے میرے بیسٹ میرے فیورٹ میرے ابو کے فیورٹ قریب ہی میرے بھائی رہتے ہیں فہد بھائی ان کے فیورٹ میری فیملی میں سے جتنے بھی ہم لڑکے لڑکے ہیں نا ان کے فیورٹ کباب کی بات کر رہنا تو وہ اشرف کباب والے ہیں اور میرے ابو ان سے تب سے کباب کھا رہے ہیں جب تقریباً ایک روپے کے قریب اس کی جو رونڈ بورڈ اس کی پرائز ہوا کرتی تھی کباب کی جو کہ ہم میرا حیل ہے کوئی ساٹھ ستر روپے آپ کو آگے چل کے ویڈیو میں بتائیں گے تو وہاں پہ میں موجود ہوں اور ان کے جو کباب ہیں وہ کافی زیادہ اچھے ہوتے ہیں اس کے لئے انڈر ٹی بھی بناتے ہیں لیکن کباب ہیں ان کے جو ون آف تی بیسٹ چیز ہے آج میں آپ کو ان کے کمپلی ڈیٹیلز کے بارے میں بتاؤں گا کہ کب سی ہیں اس کے لئے ان کے پاس کیا کیا کچھ ہوتا ہے اور ان کے کباب ٹیسٹ آٹ کے آپ کو بتاؤں گا لائیو آپ کے سامنے دیکھا کے دکھاؤں گا کہ کیسا ان کا ٹیسٹ ہے کیسا ان کا میار ہے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو رکمنٹ کروں گا اگر میری چینل پر نیو ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو بیل آئیکن کے بعد آنے والی تین آپشن میں سے آل کل آدمی کلی کیجئے گا اس کے علاوہ میرے فیس بیج کو لائکنا ماز بولیے گا چلیں فرنڈ سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو جو دو فرنڈز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے سامنے اشرف کباب والے اور یہ اوپر لکھا ہوگا ہے اشرف کباب یہ لیکن اشرف کباب جو اشرف صاحب خود میں جب سے وہ لگا رہے ہیں تب سے میرے ابو ان کو جانتے ہیں اور آل موسٹ آل موسٹ ٹونٹی فائک سے تھرٹی ائرز آل موسٹ آئی تنگ ترٹی ائرز پلاس یہ آپ لگا لیں تب سے ابو ان سے کھا رہے ہیں اور ان کے جو کباب ہے کباب لگے ہوئے ہیں تو آپ ان کے لپ دیکھ سکتے ہیں میں وہ ٹھوڑی سی لائٹ آن کر کے بھ College ستہ دیکھا ہوں بتاتے ہیں ایدر کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کباب کیوں کہ کافی مزکے ہوتے ہیں تو یہ بلکل کچھے ہیں کہ بیف کباب اور یہ چکن کا کباب ہے یہ چکن کی ہے خیق ہے یہ چکن کی ہے فیرنڈز اور یہ بیف کباب ہے بیف کباب ہے وہ سب سے مزے کی چیز ہے ویسے تو یہ تکا بوٹی بھی لگا رہے ہیں اور یہ ونگز بھی لگا رہے ہیں باٹ جو ان کا کباب ہے وہ ایک بیسٹ کباب ہیں اور ہم کھاتے بھی ہوئی تھے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے انڈا ٹکی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹکی ہیں بھائی اس میں کیا کچھ ہوتا ٹکی میں یہ بیاستامات اور آری میرچین نہیں اس کے اندر گیا اس کے اندر گیا اس کے اندر زیرہ ہے ڈال ملچین نمک والو کی ڈکی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں فرنڈز والو کی ڈکی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ایسا مسالہ مسورہ ڈال کے بناتے ہیں تو وہاں پہ جائے سکتے ہیں میں نے آپ کو دکھایا بھاری ہوں جیسٹ اتنا ہی ان کا سیٹ اپ ہے اور اس کے لئے اوپر سیڈنگ ہے یہاں سے اوپر جاتے ہیں تو یہاں سے اوپر جاگے تو فرنڈز آپ اوپر بیٹھ کے بھی انجوائے کر سکتے ہیں جو اوپر کا سیٹ اپ ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے اوپر سیریا اور یہ اوپر سیٹ اپ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح کا ہے یہ سیٹ اپ جو در فرنڈز میں ساتھ موجود ہیں عویس بھائی جو کہ اشرف تکہ شاہب کے جو آنر ہے ان کے پوتے ہیں ان کے بیٹے تھے آگے سے اسگر صاحب اور ان کے یہ بیٹے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ کتنے عرصے سے دکان ہے اور کیا کے کچھ ہوتے ہیں اسلام علیکم کیا رہے ہیں عویس بھائی عویس بھائی کتنے عرصے سے یہ سارا کام چل رہے ہیں آپ کے دادہ بھائی نے کب سٹارٹ گیا تھا یہ ماشاء اللہ پاکستان بننے سے بھی پہلے کام شروع ہو گا اندازن کوئی سن وغیرہ کوئی پتا ہے کوئی نہیں نہیں بس میں یہ یہی پتا ہے کہ پاکستان بننے سے پتا ہے تو کیا کیا ایڈمز ہیں آج کل آپ کے پاس بیس کباب بھی ہے چکن کباب بھی ہے تکھا ملائی بوٹی نیب لیٹس لیکچی سینہ پیس ٹھیک ہے تو آج کل ٹائمنگ کیا آپ کی شاپ کی چار بھائی سے لے گئے رات دین بھائی تک ہے رات دین بھائی تک اچھا تو یہ انڈر ڈکی ڈیلی بیس پہ ہوتی ہے یا کوئی سپیسیفک ڈیلی بیس پہ ہوتی ہے نہیں نہیں یہ اب ڈیلی بیس پہ ہوتی ہے پہلے میرا حیال ہے تھا کہ شاید کوئی دین تھے ہاں یہ منگل بھوٹ تھی ٹھیک ہے ڈیلی بیس پہ ہوتی ہے ہم نے دو کباب جسٹ لگائے تھے کیونکہ پیٹ پہلی پھول ہے تو اس وجہ سے جسٹ ٹیسٹ کے لیے وہ بھی ہم نے ایک ایک کھانا تھا اور انڈر ڈکی جو ہے وہ بھی مجھے لگتا ہے زیادہ ہی ہوگی تو ایک انڈر ڈکی ہم نے لگوا ہی ہے اور دو کباب لگوا ہی ہے اس کی پرائسیں کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں گا کہ کیا کیا پرائسیں ہیں تو اب یہ آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاتا ہوں کہ ان کا کس طرح کا ٹیسٹ ہے پہلے میں ایسا کرتا ہوں آپ کو حالی جو کباب ہے یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو فرینڈز سے کافی زیادہ یہ مزیدار قسم کے کباب ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے آرام سے ٹوٹ رہے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کباب ہے کافی مزے کے کباب ہوتے ہیں اور یہ ہی اس کی ریزن ہے کہ یہ کافی ٹیسٹی ہوتے ہیں یہ سوفٹ ہیں بہت زیادہ حالی میں وہ کباب ٹیسٹ کر کے پہلے بتاتا ہوں کسی چیز کے بگایا ہے کمال موہ میں ڈال دیں آپ دانت پورے لگاتے ہیں پہلے بھول جاتے ہیں کہ یہ بہت مزید ہے اور اس کے بعد آپ ایسا کریں نان کے ساتھ ہمیں ہونے یہ کباب ٹھیک ہے اور یہ ان کی چٹنی ہوتی ہے بہتی سپیشل کیسن بھی ہوتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں یہ مسالہ ہوتے ہیں اس میں پانی ڈال کے دیتے ہیں تو یہ ساتھ لگا کہ پھر آپ کو بتاتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کمال ہے چٹنی کی بات میں چٹنی میں ایسا ایک میتھی کا دیش جاتے ہیں جو سمجھے دھوڑا ایسا زیادہ لگا لیکن اچھا دیش ہے یہ کباب ہے میرے فیوریٹ کباب نہیں ہیں تو اب نا انڈرڈکی ہیں وہ دیش کرتے ہیں پیاز ٹماٹر سبز میچ بھی اور یہ آلوہ لیٹکی تھی آلوہ لیٹکی بہت سادی سی لگری تھی اس میں صرف اور صرف نمک مچھیں لگری تھی اور کوئی بیاز شیاس کچھ بھی نہیں لگ رہا انڈرڈال میں ڈالنے ہوتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے آپ کو حالی محفی تیش کر کے بتا دوں یہ اچھا دیش ہے اس کا بھی لیکن یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا دیش ہے آپ بہت عجب اس کو کہہ سکتے ہیں لیکن یہ کباب ہے ان کو کہہ سکتے ہیں کہ اچھے پرو میکس ہیں یہ جو ٹاپ کلاس کے کباب ہیں جو موسٹ ٹیسٹی کباب ہیں ان میں سے ایک آتے ہیں لیکن جو انڈرڈکی آنا وہ اچھی ہے وہ شاید اس سے بھی اچھی کہہ اس سے مل جائے لیکن اچھی ہے یہ اور رائتے کے ساتھ رائتہ ان کو کافی اچھا لگ رہا ہے رائتہ بھی کافی اچھا ہے وارڈی وائز بھی اور ٹیسٹ وائز بھی اچھا ہے رائتہ مجھے زیادہ مزایا اور یہ جو آلوہ ٹکی ہیں اور انڈا مگر ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ کوئی اور ملک ان کی ریسپی ہے تو یہ ان کے بعد شاید آپ کسی نے کوئی تھوڑے پاس لگانے شروع کر دیوں تو اس کا مجھ رائتہ کے ساتھ کافی زیادہ مزایا میں آپ کو کباب اور رائتہ بھی لگا گیا ایک دخواہ نہ بتا دیتا ہوں کیونکہ مجھے رائتہ بھی ان کا اچھا لگا یہ آپ دیکھیں ان کا کریمی کریمی رائتہ ہے کیونکہ مجھے کافی اچھی چیز لگی اور بیس میں جو ہوتی ہے ملائش لائن ہی فیل ہو رہے ہیں اس کا اپنا ہی مزا ہے کباب کا لائیول اس طرح ہے کہ آپ اس کو روکے بھی کھا دیں بغیر روٹی شوٹی کے نانشان کی رائتہ کے ساتھ کھائیں اس کا اپنا ٹیسٹ آئے گا جو ان کے ساتھ چٹنی ہے اس کے ساتھ کھائیں اس کا بھی آپ کو اپنا ٹیسٹ آئے گا تو آپ جب بھی یہاں پہ آئیں نہ یہاں سے گزریں یہاں پہ سپیشلی بھی آپ یہاں پہ آگے لازمی کھائیں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں میرے ابو کجرا مولا سے یہاں پہ سپیشل گاڑی کھرو آگے 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 تو کھا آگے جاتے تھے اتنا اچھین کا ٹیسٹ ہے اور ابو نے جب سے سٹارڈ کے تھا بھی ساٹھ پیسے گئے تھے ان کی پرائسنگ پر میں آپ کو بتا دوں گا یہی تھی آج کی ویڈیو فرینڈز ای ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو پسند نہیں ہوگی ویڈیو پسند دیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکر کرنا مات بھولیے گا thank you so much friends اللہ حافظ